اللہ اللہ حرد رسول ہم اللہ اللہ حرد رسول ہم تمہیں ہرکس دھوکے میں نہ ڈالے چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے زمین کے اندر ہوتا کیا ہے اب دیکھئے مکی دور دیکھئے مسلمان اللہ کے ماننے والے رسول کے دامن سے وابستہ بارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں موکے رکھے جا رہے ہیں اور کفار بدماش اور وہ مشرقین دلدلاتے پھر رہے ہیں ان کی عیش ہو رہے ہیں بہترین کھا رہے ہیں یہ ساری کیفیت آخر نظر آ رہی تھی نا پھر ان کے کافلے جا رہے ہیں آ رہے ہیں پڑے شان و شوقت کے ساتھ کافلہ گئے آئے شان و شوقت کے ساتھ آیا ہے ڈول بجاتے ہوئے گئے ہیں ڈول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں تو دیکھنے والے کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے یہ دنیا میں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی تحریک ہوگی دین کے لیے کام کرنے والوں کوئی اس نفسیاتی صورتحال سے سابقہ لازمان پیش آئے ان لوگوں کے لیے عیش ہے ان کے لیے آرام ہے ان کے لیے دنیا میں ان کے چرچے ہیں ان کی پذیرائی مل رہی ہے ان کے لیے جو ہے وہ ریسپشنز جو ہے ارنج کیے جا رہے ہیں ان کو سپاس نامیں پیش کیے جا رہے ہیں یہ چلت پھرت یہ عیاب و زہاب یہ رونقے یہ ان کے اندر جو شان و شوقت کے مظاہر نظر آتے ہیں اس سے نفسیاتی طور پر جو انسان پر اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے یہ آیت لا يغرنک تقبل ملذین کفرو فی البلا تقلب قلب بدلنا اُلٹ پھرت میں کرنا تقلب جانا آنا اس کو ہم کہیں گے چلت پھرت زمین میں ملکوں میں چلت پھرت کیسے دندناتے پھر رہے ہیں کیسے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں پرسوں وہاں ہیں چند دن پہلے میں ٹوکیو میں تھا اس کے بعد پھر میں سول میں تھا پھر میں یہاں آیا تھا پھر میں نے وہاں کیا ہے پھر میں پیریس میں تھا ایسے لوگ ملے جو بیٹے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ایک پاؤں یہاں ہے ایک ویسٹ میں ہے ایس میں ہے یہ ساری صورتحال کاروبار ہیں پھیلے ہوئے ہیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں ہانگ کانگ میں بھی ہیں دوبئی میں بھی ہیں اور بھی جگہ پر ہے پاکستان میں بھی ہیں نہ معلوم کہاں کہاں ہے یہ ساری چلت پھرت جو ہے تو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہے ان کے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑھنا چاہیے یہ ہے اصل اس آیت کا حاصل تمہیں دھوکے بھی نہ ڈال دے یہ ان کافروں کی اس دنیا میں ملکوں کے اندر چلت پھرت اے آب و زہاب جو ہے آنا جانا شان و شوکت اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا مطاع قلیل یہ بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت ہی حقیر سا برت میں کا سامان ہے یہ زندگی ہے کیا کتنی ہے کتنی لمبی ہے آج برے کل جنگ پر لو کیا پتہ ہے بات ختم ہو جائے گی یہ ساری چمک دمک یہ ساری جو ہے چلت پھرت یہ شوک یہ سارا کا سارا جو بھی ہے ان کا یہ کیا ہے آرزی چند دنوں کی یہ چلت پھرت ہے مطاع قلیل سُمَّمَا وَاہُمْ جَهَنَّم پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہندم ہے وَبِسَلْمِ حَاد اور وہ بہت ہی برا بستر ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ بھی ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا دین کے لیے کام کرنے والے فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَاُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا جو لوگ بھی اس راہ پر چلنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا ہوگا شان و شوقت ان کی ہوگی دنیا میں بول والے ان کے ہوں گے ان کے جو ہے جلوس نکل رہے ہوں گے ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا لوگ جو ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوں گے ان کے زندہ بات کے نعرے فرق شگاف ہوں گے سب دیکھو گے تم دیکھنا پڑے گا اس دیکھنے کے باوجود حق پر قائم رہنا بدا الاسلام و غریباً وَسَحِعُود وَكَمَا بَدَا اسلام جب شروع ہوا ہے تو وہ اجنبی سا تھا کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں اس کے بعد اسلام کے اندر جو قوت آگئی تو پھر تو سب کے سب ہی اس کے جاننے پہچاننے والے بن گئے لیکن حضور نے فرمایا بہت جلد اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا تو پھر مبارک باز ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خن بھی غریب ہو جائے دنیا کے دقیانوس ہیں یہ اگلے زمانے کے ہیں لوگ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو ان سے کوئی کیا بات کرنی ہے جی یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ تو بڑے ہی جو ہیں جذباتی لوگ ہیں یہ تو بہت یعنی ایک طرح سے ہی سمجھئے کہ دیوانے ہو گئے ہیں مجنوع ہو گئے ہیں لیکن یہ سب کچھ سننا پڑے گا لَا كِنِ اللَّذِينَتَّقْوَرَبَّهُمْ پھر دیکھئے وہ ایک پوائنٹ آگیا وعدہ جو اللہ کا ہے اہلِ ایمان سے وہ اصل میں آخرت کا وعدہ ہے دنیا کا وعدہ لازم نہیں ہے بے شمار انبیاء گئے دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی انبیاء کیا اللہ کے بڑے بڑے رسول جرے گئے دنیا سے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کو کونسی کامیابی حاصل ہوئی اتنی عظیم شخصیت عظیم ترین موجزات جن کو دیئے گئے روح اللہ کلمت اُمِّن ہو اللہ کا خاص کلمہ اللہ کی خاص روح اُن کا مقام اور مرتبہ در اندازہ کیجئے آپ کیا کامیابی حاصل ہوئی کچھ بھی نہیں دنیا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قطعا جو لوگ اس کو سے اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ پھر گھبرا بھی جاتے ہیں پھر فریسٹریشنز ہوتی ہیں پھر ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن آتی ہے یہ کیا ہوا میں کچھ نہیں کر سکا میں نے اپنی زندگی لگا دی پوری کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے نتیجے میں پھر انسان کے عصاب جواب دے جاتے ہیں یا یہ پھر ہوگا انسان پھر سوچتا کہ سیدھے راستے سے نہیں ہو رہا کسی ٹیڑی انگلیوں سے گھی نکالوں کوئی بائی ہک اور بائی کروک جیسے کہ فٹبالر جو ہے یا ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی مول کو کیری کرتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں سے ہو کر نکل جاؤں کامیابی حاصل ہونی چاہیے بس یہ سب سے بڑا خناس ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے جس سے تحریکیں برباد ہوتا ہے بہت عرصے کی محنتیں اور کوششیں اور جد و جہود اور دن رات کی جو بھی محنت تھی نتائی زیرو ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آدمی دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑھ کر اور اس کو بھی ایک میار سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اندیشہ ہے یا شریف ڈپریشن مایوسی فرسٹریشن انتہائی بدلی اور یا یہ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے اپنی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر لینا